پترکا.کم پہنچ چکا ہے ایک ایسی جگہ جہاں کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا اور کبھی سنا بھی نہیں ہوگا جی ہاں ہم ہیں اس سمیں ہندوستان کی انتیم دکان پر جی ہاں اس کے بعد میں شروع جاتا ہے چالیس کلومیٹر بعد چین اور چالیس کلومیٹر کے درمیان میں ہے فوج کا قبضہ یعنی بھارتی فوج پوری مستعدی کے ساتھ میں چین سے لوحہ لینے کے لیے موجود ہے کئی بار آپ نے سنا بھی ہوگا کہ چین کے سینک بھارت کی سیما میں گس چکے دیکن اس ہندوستان کی انتیم دکان کے بعد میں جو فوجیوں نے انہیں کھدیڑا ہے وہ آج بھی یاد کرتے ہیں پترکا.کم اس سمیں پہنچ چکا ہے پوری طریقے سے اس مانا گاؤں کے ہندوستان کی انتیم دکان پر جی ہاں پیش ہے ارکرم شرما کی ریپورٹ یہ ہے ہندوستان کے انتیم چائے کے دکان مانا گاؤں چین سیما یہاں سے کچھ دوری پر ہی ہے اس کے بعد کسی بھی طریقے کی کوئی دکان نظر نہیں آتی ہے اسی لیے اسے ہندوستان کے انتیم دکان کہا جاتا ہے اور اس دکان پر یہ کہا گیا ہے میرا بھارت مہان بھارت مہان جانتے ہیں اس ہندوستان کے انتیم دکان کی کہانی کو یہ دکان کب سے ہے پچیس سال پہلے کی ہے اس کے بعد اور بھی دکان ہے کوئی کتنی دوری بات پورا ڈیفینس ہے دیا ہے اس کے بعد چائنا شروع جاتی ہے کبھی اور کسی طریقے گتیودی اس طریقے رہی ہے پورے سال پر یہ دکان رہتی ہے مہنے کے لئے دکان چل دیتا ہے چھے مہنے کا سیزن رہتا ہے مہین سے لے گا پاندر سوڑا نوم مہتا ہے اس کے بعد چلے جاتے ہیں چھے مہینے کے لئے آتے ہیں یہاں تجھے تو یہ نام آپ نے رکھا ہندوستان کے انتیم چائے کے دکان اس کے بجے مقصد کیا تھا آپ کا مقصد تو ہمارا پچھ نہیں تھا لیکن ہم تو چھوڑا چھای یہاں پر دھاپایا تھا چھوڑا چھای بناتے تھے تو یہ صاف ہو گیا کہ چھے مہنے کے لئے کھلنے والے ہندوستان کے انتیم چائے کے دکان اس کے بعد 45 کلومیٹر تک کا چین تک کا پورا کا پورا علاقہ سینہ کے حوالے اس ہندوستان کے انتیم دکان سے پترکا.کم کے لئے ارکرم شرمہ کی رپورٹ موسیقی